تو میرا نام لینا بھی سیاست تھا کیا ہوں جی کی بڑھیں گا اس دن میں تو انہوں سلام پیش کرنا تو سنجس سے استقامتنا شاہ صاحب دا ساتھ دیتا اور باقی بھی پورے پاکستان جتنے لوگاں نے ساڑھا ساتھ دیتا ہاتھ دو گئی ساتھ دین دی حضور اے مولانا ساڑھے دی دادی ہے وہ چار پائی ہوتے انہیں ہتھنج بھی راشہ ہے بڑی عمر دیاں انہیں کیا میری چار پائی لیا چلو ووٹ واسطے اور اپنی پوتی نوناڑ لیا کہ گئیاں کہ تسی میرا ہاتھ پکڑ کے مور لانی سنیا اس مور دے ذریعے حضور دا دین آنے جس بڑے ہم بتے ہاتھ بھی راشہ کر رہے ہیں انہیں چار پائی دے پیون انہیں دین دے اتنا جذبہ ہو جائے تو اس تاریخ کو کوئی ہرا سکتا ہے یا اس تاریخ کے مشن سے کوئی بندہ پیچھے ہٹ سکتا ہے ہمارا ایک اور رشتدار ہے اس کا نام ہے ولایت علی خان حضور چار بندے انہوں چک کے لائے گئے کہ انہیں مور لائے ساڑے پینڈ دے لوگاں نے پتا ہے کیا انہیں کیا اسی مر جاوانگے جساڑے پینڈے چو نون لیگ جتے یا جتے عمران پھر دنیا تے مولانا تے عزت کی رہنی کہ انہیں پینڈے چو جت گئے پورے علاقے دے لوگاں نے کہا بچے لگ دے اس پینڈے چو جت کے بکھاؤ عمران نو ملے ستاسی ووٹ اے دوسرے گانج نو ملے اک سو ستارہ تسان نو ملے چودہ سو حالانکہ حضور مکدی سلام بھی نہیں لے آپ نے پینڈے دے لوگاں تیمی نہیں ہوتا بس آمیں دور ہوئی کر دا لیکن انہوں نے میرے ناڑی تنی وفا کی تھی اور سب تو وٹ پورے پاکستانی چو تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے ایم میں نے دے ووٹ میری جڑی اپنی عبائی سیٹیں اٹک دی سب تو زیادہ ووٹ ایم میں نے دے اٹھے ملے تری سٹھ ازار ادھا مطلب حضور ڈبل کرو نا تو کتنا بڑھ دا او تو اتنے ووٹ پہن اونا کیا ہو مولانا کیا دن دین لیانا ہے تو ہووے ساڑے علاقے دا پھر ایک گل ہووے کہ مولانا اپنے علاقے چو ایرگین ایک گل کینج ہو نی تو میں تا کہہ دی گے ہی نہیں پینڈ خدمہ دا میں تو آڑیا کر دا تقریرہ میں تو آنو سنانا اونا خدا دا کوئی خوف کرنا میں شرق پر تقریرہ کر کر کے تھا گیا میں آپ نے پینڈ کدھ نہیں تقریر دا ٹائم دیتا کیوں جی مولانا سال آ سال گزر جان میں تقریر نہیں کدھ ہی کرن گیا اپنے پینڈ بھی اتھے میرے والد بھی ہیں اتھے میری ست پشتنیاں کبرمی ہیں اتھے میرے بھائی بھی ہیں اتھے سارا میرا خاندانیں تو آنو جناب رجارہ جا کے مڑ کے مولانا گلہ دا ٹھیک ہی تھی ہے لیکن میرا چاچا کہنے دا سی کہ نہیں بسی ووٹ ادھر ہے تھک کے تیرے تیوی کہ تیرے چاچے ہوتے بھی کہ ایک طرف محمد عربی دے دین دی گال لاؤے ایک طرف تیری ناری دی گال لاؤے تو ناری دے مقابلے دین نو تو پسے پشتھٹے آ چاہی دا تیسی مولانا اور ناری سونے نویں بھی کوئی بڑھا کے دے میں تھک دا بھی نہیں جدو گل دین دیا آگئی بس اے اپنے آپ نو بدلو تقریرہ دا حضور میں لاؤر سنائیاں ہاں جی تقریرہ دا میں لاؤر سنائیاں جی تو وفا میرے ناری اٹکاڑیاں کیتی کیا حضور گلتے ہوئی فطرت اقبال پھر گل بڑی بڑی کر گیا کہنا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی یہ دی میں ان تشریح نہیں کرتا مردہ تسی پھر پریشان ہو جاؤ بس کرو جی تو ذہن لے کے آو تو پھر ذہن اے ہی لے کے جاؤ بس بس دی حضور کا دین چاہیے اونا کہنے ہیں نا مولویاں کتھو لیانا ہیں او دا جوابے وے مولوی لیان نا لیان قیامت والے دا مولوی ذمہ دارہن میں پرچی دا ذمہ دارہن پرچی مولویاں منگی میں دین نوں دینے اے ان بلدیاتی الیکشن آرہن زمنی بھی آرہن کلمہ سی رسول اللہ دا پڑیا سانو اور کسی دا کئی بارے جناب اس واسطے اینج کر کے دین نال چلو اینج کر کے دین نال نا چلو اے دو نمریے نہیں میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں جیڑے ختمین ابوبت دے ڈاکو تو انہوں اچھا سمجھ دا جن آٹھ لاشاں موڑے تے چاہیاں تو انہوں اچھا سمجھ دا تیرے انصاف تب پیمانہ کی ہو جاں کدھی تو سوچی یہ گل تو اے چھٹ دے ہو ایسانیہ حضور دے دین واسطے کھڑے ہو اے جنسی ہیں دے بیٹھے ہو نا تُسی اچھی طرح ٹیپ کرنی ہاں گلنا میری ہاں جی اے دسنا ہے جا کے اپنے بابے نا پھر مولانا اے گل کر دیتی اور میں کوئی چھپ کے تو کر نہیں رہا اے پکی بات ہے میں جاننا جنسی ہیں دے ہوں دے ہوں نا بیچارے دے مو ہی دوسری طرح دے ہوں دے اشر کو ہوگا یہ معلوم کہ لبیک دی جاسوسی کنے کی تھی تے نارے کنے لائیں کیوں جی میں جانا پردوں میں چھپا ہو تو چشمی بینہ دیکھ لیتی ہے میں جاننا واللہ میں جاننا سا رہے ہیں انہیں جی انہیں جی قرآن ہے نا کیامت آرہ دن انہیں سیائی چھا رہی ہوئے گی جیڑے مجرم ہونگے جو رات دی تاریکی ہوندی مجرمان کیامت آرہ دن انہیں چیرے ہیں انہیں سیائی اے تھی بھی جیڑے مخبر بیٹھے ہوندے ہیں انہیں سیائی چھائی جا رہی ہوندی کیوں کہ ہوتا ہے اپنی ڈپٹی ہور نے باہ رہے ہوندے ہیں اسی اپنی ڈپٹی نے باہ رہے ہوندے ہیں انہوں ہوندہ اسی تنخواہ حلال کرنے ہیں سانوے پتا سا محمد اربیدی غلامی کرنے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی افاظت فرمائے آپ کی نسلوں کو بھی افاظت فرمائے آپ کو بھی خوشبودار بنائے آپ کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنائے اور تا صبح قیامت ہماری نسلیں بھی حضور کی عزت عبرو اور دین کا پیرہ دیتی رہیں اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے برکتیں عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رکھے اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے جو پریشان آل ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو حضور کا قرب چاہتے ہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر